کنگنا رناؤت ہمیشہ ہی اپنے بیانوں کی وجہ سے چرچاؤں میں بنی رہتی ہیں اندروں کنگنا کو جو بھی فلم پسند آ رہی ہے وہ دل کھول کر اس کی تعریف کرتی نظر آ رہی ہیں اب کنگنا نے بابل خان اور ترپتی ڈمری کی تعریف کی دراصل حالی میں انفان خان کے بیٹے بابل خان کے ڈیبیو فلم کلا او ٹی ٹی پلاتفارم نیٹفلکس پر ریلیز ہوئی جس کے بعد کئی فلم سٹارز بابل کی ایکٹنگ کی تعریف کر رہے ہیں اب اس لسٹ میں کنگنا رناؤت کا نام بھی شامل ہو گیا ہے کنگنا رناؤت نے بھی بابل کی پہلی فلم کلا دیکھ لی انہوں نے ڈائریکٹر انویتہ دت کے ساتھ ساتھ بابل اور ترپتی ڈمری کی جم کر تعریف کی کنگنا نے سوشل میڈیا پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ وہ فلم سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی ہیں کنگنا نے اپنے انسٹرگرام سٹوریز میں لکھا کلا ایک گریٹ فلم ہے یہ آپ کی سامانی ثری ایکٹ سٹرکچر ہے نہ کی فیزیکل ورلڈ کی لٹرل سٹوری یہ ایک رچناتماک چیتنا کا میٹفورکل ریپریزنٹیشن ہے اسے کھلے دماغ سے دیکھیں اور فلو میں چلنے دیں ماجک آپ کے سامنے ہوگا کنگنا نے آگے لکھا کلا کی ڈائریکٹر انویتہ اس سمیں سب سے کریٹیو لوگوں میں سے ایک ہے مجھے فلم کوین میں ساتھ کام کرنے کا سو بھاگے ملا تھا ایک ڈائریکٹر کے طور پر ان کی دوسری فلم بل بل میں ایک دھماکے دار ڈائریکشن کے بعد وہ مانم مانس کی گہرائیوں میں پرویش کر جاتی ہے کنگنا اس کے علاوہ آگے لکھتی ہے سبھی ڈپارٹمنٹ گریٹ ہے خاص طور پر بابل کا ڈیبیو بہت بڑھیا ہے ترپٹی ڈمری ایک ساتھی ہمچلی پہاڑی گرل مجھے بہت گرم محسوس کرواتی ہے میں اس پر سے اپنی نظر ہی نہیں ہٹا پاتی ہوں بتادے کے فلم کلا میں آزادی کے بعد کے بھارت کو دکھایا گیا ہے کہانی سنگیت کی دنیا سے جڑی ہوئی ہے یہ کہانی اس سفل گائیکہ پر آدھارت ہے جو چالیس کے دشک کی فلموں کو اپنی آواز سے نوازتی ہے اور اپنے آتیت سے جوج رہی ہے اس گائیکہ کا ایک ایسا کالا آتیت ہے جو اس کے آج پر اور سفل کریئر پر منڈراتا رہتا ہے نیٹفلکس پر ریلیز ہوئی اس فلم کو کافی پسند کیا جا رہا ہے بتادے کی کنگنا رناؤت اس سے پہلے ساؤت کی فلم کانتارا کی بھی جم کر تعریف کر چکی ہے بات کریں کنگنا رناؤت کی تو وہ ان دنوں اپنی فلم ایمرجنسی کی شوٹنگ میں بزی ہیں جسے لے کر وہ لگاتار چرچاؤں میں بنی ہوئی ہیں فلم میں وہ اندرہ گاندھی کا کردار نبھاتی رکھائی دیں گی فلم کنگنا کے ساتھ انپم کھیر مہیمہ چودھری سمیت کئی بڑے ستارے نظر آئیں گے بیسے آپ کا اس خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولیوڈ سے جڑی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ موسیقی